الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علیہ ملا نبی عبادہ اما آبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ایک تحقیقی منوان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش بن ساتھ قبیلہ میں ہوئی اس کی کیا حکمتیں ہیں کچھ لوگ اس لحاظ سے سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ سے کروائی جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں ان کی پرورش ان کی والدہ کی بجائے ایک غیر عورت سے کروائی گئی تو اس حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ درست نہیں ہیں ان روایات کے اوپر وہ انگوشت اعتراض اٹھاتے ہیں تو محترم عاظرین کرام اس حوالے سے چند گزار شاہت آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی آپ متولد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی رسم کے مطابق بیرونی دہات میں بھیجا گیا تاکہ آپ کی پرورش اچھی ہو یہ عربوں میں ایک رواج تھا اس کے مطابق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کروائی گئی چنانچہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیبے میں یہ بات آئی یہ خوش بختی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کی سعادت سے بہرہ بہر ہوئی محترم ناظرین کرام ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے قبیلے کو بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پارش پر ابلائز کیا تھا ممنون کیا تھا جب فتوحات کا دائرہ کار وسیع ہوا تھا تو دیکھیں نا ایک حکمت تو بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا تھا انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی خود پر امرش کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جب وہ ادھر آئیں مکہ مکرمہ میں اس وقت پھر واپس گئیں پھر اپنے گھر میں بڑے واقعات ایسے ملتی ہیں جن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور وہ ہوا اور اس کو حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیہ نے نوٹ فرمایا تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ بنو سعاد کو اللہ تعالیہ ہدایت دے عریمہ سعادیہ کو ہدایت دے ان کے قبیلے پہ اللہ تعالیہ رحم فرمایا اس نے رحمت اللہ العالمین کی پرورش ان کے ہاں کروائی اس سے یہ قطر نہیں ہوتا کہ ماذا اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانشان نہیں تھا بڑے معاملات آپ کے خاص ہیں جو عام قوانین سے ہٹ کر ہیں جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زائد شادیاں کرنے کی اللہ تعالیہ نے اجازت مرامت فرمائی ہوئی تھی مقصد اشاعت اسلام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل میں حکمتیں ہیں ایک حکمت تو واضح ہو گئی دوسرے حکمت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فساحت و بلاغت ہے اس میں مزید نکار پیدا کرنا تھا تو لہٰذا اسی نکتے کو لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ جی موسیٰ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی اس نے تو خود موسیٰ علیہ وسلم کی تربیت کی جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ ان کی بجائے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کروائی گی ایک اور بات جو بڑی قابل گور ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق موسیٰ علیہ وسلم کو دریاں میں پھینک دیا تھا اور ان کی تسلیت شفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم کو والدہ کی طرف واپس لوٹایا تھا جبکہ یہاں حالات ایسے نہیں ہیں تو لہذا یہ ایک پوائنٹ کو توڑ موڑ کے موازنہ کرنا اور پھر عجیب و غریب نتیجہ نکالنے اور پھر وہ روایت جس کو تمام مسلم اممہ نے قبول کیا ہے تمام مسلمان جس کو بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو اس روایت کو محل نظر قرار دینا یہ درست نہیں ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں خصوصی حکمتیں ہیں واقعہ کے اوپر غور کیا جائے مزید غور کیا جائے تو مزید نکال سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیعتِ تعیمہ پڑھنے سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ